اسلام علیکم ملیکم ہمیں کیا آلے ہمیں کیڑا پینڈے دوڑا پسیڑا تے کو بار بھی مونڈا ہوں دا جے ہاں آرہے چلو ٹھیک ہے توڑی ویڈیو پہ ہی نہیں ہے مونڈے توڑی ٹھیک ہے کیڑے ملیک انڈا جے ٹھیک ہو گیا اسلام علیکم جی ملیکم سلام ببائی کیا آلے شکری اللہ دا کرم مالک دا کی نایپنا ممہ سادک پینڈا پسیڑا ملیکم ماشاء اللہ ملیکم سانوی بیلی را کھلی گر نار آلے ملیکم اچھا کنی کم مرو گئی ہے ملیکم سوود نے لے پیچھا واقعی یہ صحیح گا لے پاکر را کنہا ہے نہیں پاپنی لگتا نہیں یہ مالک دا کرم ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ مرے مرشید دوائر تے جی پاکستان بڑھے ہو توڑا کنی کم مر سی بڑھوڑ چوڑہ ساد خوو جھوندہ ہوں تو خوو آرپا پیندے ہیں اچھا ہونٹے ٹریکٹر آگیا ہوں نہیں حسنا سوہ تے جانسے نہیں جی سوہ سوہ باہرہ پندرہ سالہ اس کے پرمدے ہوں سوہ ملیکم ملیکم اس کے لئے پہنڈی آس تے اس سب تو زیادہ مرد آٹی ہے نہیں نہیں اچھا صورتے ہیں کچھ تو اٹھو گیا نیا پیدی صحیح ہے تو اٹھو پینڈچوں در ہندو کو اسرکھ آئیتا؟ جی آئیتا چار پانچ کار سکھان دے ہاں گا، ہندو آئیتا ہاں گا دو جے سب خطری تھا کسی دا نا یا جے؟ دونشاہ یہ آئیتا ہے، مکاندشاہ یہ آئیتا ہے دو جہا جناسی پرے اور کی اسی تک رائے پراسا نو انجوے بڑےauto چکے سا پھٹا ہے سا پھٹا ہے مجھے ہروں پھٹا ہے مجھے اسے ٹھوٹھگا ہے مجھے آگو بندہ کھیڑا سا بندہ اونشان ٹھیک وہ جیمی بڑی کٹھا تھا شایت یہ جیتو اگرانے مطلب آماندین آلی چلے گئے اگرانے سکوننا اگرانے کے ساتھ اگرانے کے ساتھ کوئی قتلو گا آرات کوئی قتل نہیں کوئیologی ٹھیک ہے مجھے والا بار تھانہ ہیں ہیں گجز ب�� چھائی ا обязی؟ بلہ تو چھوڑا ہی نہیں What? خراب راہی یا نہیں پیندی 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 جڑی پیلی او کنھی کوئے ایک کو ساڑھے چار پوڑے پانچوے لگے چار سو کلائے رکبہ ہے ساڑھے چار سو دسی ہے بچے پہ لگلے رہے ہیں چار سو کلائے ہیں پہر یا پودا گنے سنے چھتے جزے جالے ہیں بچے پہر دیں لگے پیچے گنے پہر باہر کار کرگنے سروبانہ نے بے پہ ہی یا باہر نہیں میں نہیں بہتا ہے شہدائیہ کڈے نہیں ٹھیک ہے بابا جی بڑی مہربانی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ کی ذات آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین دوستو آپ نے جن بزرگوں کی دلچسپ اور میٹھی میٹھی باتیں سنی ان کا تعلق گاؤں پسیہ سے ہے تو دوستو آج ہم آپ کو ان کے گاؤں پسیہ کا وزٹ کروائیں گے پسیہ، تحصیل، سمڈیال اور زلہ سیالکورٹ میں واقع ہے جبکہ اس کی یونین کونسل ہے ویروالا چیمہ محمدہ نے سنی الفتاکنی کہیں چیمہ 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 جواب ہے اکسریت یہ ہے اس باجویے میں ہم موسیقی پہنچہ بہت شکریہ لگی aan آن آی تو دوستو پسیہ میں ہمارے مزبان ہے دلاور حسین صاحب جو کہ پیشہ کے اعتبار سے ایک الیکٹریشن ہے اور ماشاءاللہ بہت کامیاب اور پروفیشنل الیکٹریشن ہے یہ ہے پسیہ گاؤں کا سرکاری سکول جو کہ پہلے پرائمری تھا لیکن اب الیمنٹری ہو چکا ہے جس میں بچے اور بچیاں دونوں ہی تعلیم حاصل کرتے ہیں یہ یہاں کی جنازہ گاہ ہے جو کہ بہترین تیار کی گئی ہے اور اپنی مدد آپ کے تحت تیار کی گئی ہے اچھا دوبارہ بولی رہا کی نا ہے تاہر پینڈر پسیہ اسلام علیکم کیا رہ محکم ٹیگو کی طرف ہے اپنا میرا ناسو ہے بجر ہے پالالے اچھا چھا پالالے ہائے تھے نانواز تھے ویاسی ایسی 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 نان لی آئی ہے نہیں ویاسی نان آئے اچھا ماشوال ہے ہائے تاتھی اس کے desires ہے ہائے آپ کو وہ اچھاں بایا ہے آپ کو آپ کو سےش شزبان اپنπει میں ہائے مجھانا اس باندائیشاہ دماغو اس باندائیشاہ اس باندائیخ محمد آساب لگنے والد محمد صارق بلگن ساتھ ماشاءاللہ یہ شکر چکر رکھے ہیں انہوں سے نان تونگا سے کیے اسے پر خوف پکٹھی کرنے لگلے فیز پیدا جدہا تیرکا دے جب انتا ہوں ملتے ہیں پانی لایا سے موٹر چلائی ہے یا صرف انہوں سے نان آنا ہے مجھے ہیں پانی لایا سے نان آنا ہے وہ دیوری دو دبنا ہے نیراندہ انہوں نے جانا نہیں تھے آگر آنا انہوں نے انجوائی کرنا ہے نا ڈوبن تا خطرہ نا لانی نا فرش بانی دا تازہ آکے انجوائیمنٹ کر دینے نا دینے کوئی آسی تل کلامی نی پتھت دوزار چھے دا ہم بنایا ہے ماشاءاللہ دوزار بھائی ہوئی آج تک کوئی آسائیت واقعہ پیج نہیں آیا ہے اللہ جے فضل ہو کرنا آج ہی اس طرح بہا لیں کہتے بار دی بار دی ہوئی ہے بھائی لوگ ہم دینے نا ہاں انسیال کو لکھو ہاں جی میں کیا پوچھا ہے بڑی دوروں آئے نہیں پسیہ کا رقبہ تقریباً چار سو اکڑ کے آسپاس ہے جبکہ اس کی آبادی تقریباً تین ہزار نفوس کے آسپاس ہے یہاں اکثریت میواتی برادری کی ہے جبکہ اس کے بعد بلگنجٹ، رانجے، ملک، مغلنائی اور کرسچن وغیرہ بھی یہاں آباد ہیں پیشہ کی بات کریں تو یہاں اکثریت کاشتکاروں کی ہے اس کے بعد کثیر تعداد بیرون ممالک میں بھی مقیم ہے جن میں سے اکثریت ملائشیا میں ہے اور اس کے بعد یورپ اور پھر دیگر ممالک میں السلام علیکم جی کیا علی مفترم ٹھیک ہو اللہ شکر میں بیتا ہوں اپنا تارہا تارہا دے نا میرے نا ارفان کھاں ہے جی میں جن میں کالوں سے نوں لے گیا ہوں مساءاللہ پسیہ چھے پھر دیگر مرے بارج ہیں ٹھیک ہوگے ہی 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 تھے کوئی فوتبال دے والے نا میں اپنا تارہا ہوا ہے اللہ شکر اپنے پاکسانک ورد فوتبال کے لیا ہے پاکسان کا فوتبالر ہوں میرے پھر دیگر دیگر مرے چھے ٹیم ہیں سکول سکوالک arg郎 کا کپٹا ہے تمہارا رکھا ہے تمہارا رکھا ہے میں بیکنی ہمارا ہونے ہمارا ہونے میں جو سکوالکٹا ہے چیسن ہمارا ہوں شکریہ شکریہ ہمارا یہاں شکریہ اکسرہ ہمارا ہے موکار افسر گرام کی ذرا ہے؟ ��ی ویسی قربت یہ رہی چلی ہے؟ اکثر نہیں گا مجھے پین ہے؟ بیسور مشتاب ہیان کسی ، نشارم آمک pup دانس دیو؟ KARIMRAN جی جناب محمد باست ٹھیک ہے وہ دانس لبردان جی حضرت صاحب کی یہ گیت آرہ رہا ہے؟ میرا نال محمد علیات لمبڑ دار ہے ماشاءاللہ جی پوائن افتحار ہے وہ لمبڑ دار ہے یہ لمبڑی شہر پسی ہے زمان خالی ہے سیر بلکان علیات کے لئے محمد رفیق مدر فسائر جی جناب اپنا تعرف کرانا ذا ہے میرا نا تنال سنا ہے میں پسیدہ رہنا ہوں یہ کھوٹ بل گیر ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا دوستو یہ تھے تلہا جو کہ ہمارے میزبان دلاور حسین صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں انہوں نے ہمیں پورے گاؤں کا وزٹ کروایا جس کے لئے ہم ان کے شکر گزار ہیں دوستو پسیہ میں کافی تعداد میں فیکٹری ورکرز اور برش میکر بھی موجود ہیں بنا تعرف کرانا کین آجے میرانا آصف توائی ڈر دیں کیوں وہ سوڑا کین آیا حضرت سا ہاں جی ہاں جی ہاں جی تو سی بھی ایک نائے در رہا ہے ہاں جی ہاں جاں ہوں چلو میں بھائی ہیں ہاں جاں ٹھیک سمڈے آلزلہ سیال کوٹ پینٹ پسیہ کوم میں وہ راج کوٹ کی کم کر دے ہو ایک شاپ رکھی چھوٹی جی کریانے جی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے ماشاءاللہ کم شم ہاں جی چلو گزارا مزارا چالدہ ویسے مہنگائی دا دور بہت مشکل گزارا ہو رہا ہے اسلام علیکم وعلیکم السلام ہاں سب کیا آلے شکر ہے الحمدللہ تسی سناو جناب الحمدللہ کین آئے اپنا آئی صاحب میرا نام ہے عبدالرحمن ماشاءاللہ مواتی برادری اپنی ہاں جی قوم میں اور راج بورت ساکن پسیہ کنے کو مواتی نے پینٹ دے بیچ دو اسے مواتی نے دوسرے تیسرہ ہی سجڑا ہے جاٹ بلادری جائے ٹھیک ہے تو عمر کنی ہے اپنی میری عمر میں سن چالی دے پیدایے سے میری تقریباً بیاسی سال عمر میری ہو چکی ہے تے جی دو پاکستان بنے ہیں کنی عمر سی سات سال دا سمیتا ہے ہو اسی میں ٹورکیاں کاف لے دے نال کو میل میل پینڈا کر دے رہے ہیں اچھا پھر جی دو تھاک جانا ہو دوں نال سن اوٹھے کوڑیاں جی دے تے سمان لگ دے ایسا تے رونا تے سوڑ شڑنا جی جاں صحیح یہ پورا منڈی آئے جدو چڑھائیاں ہوں یہاں نا ایک دو جے پینڈا نو آگے لگی پھوک کیا پاکیا اونا سکھا ہی دوالا یہاں آہ ہندوالا یہاں نا اچھا اچھا اوہ دو مینٹری بھی ہندوان دی سی نا اوہ تھے مسلمان دی تے مینٹری بھی کونی سی لب دی تے پھر اونا نے چلو جی جیڑ کو دس بھی کرے نے پینڈا چوار پینڈا چو کرے نے صحیح ہے جی ٹھیک ہو گئے بہت شکریہ آئی صاحب ہاں جی آئی صاحب کیوں نے اپنا جمعہ کھا پینڈ پسیہ عمر ستہ سار قوم ملواتی ٹھیک ہو گیا ہاں جی آئی صاحب اللہ علیکم وآلیکم صاحب پینڈ جی عمر کے کلام اچھا مرزا صفدر بیگنا ما شاء اللہ توڑا پینڈ لا گئی ہے تو ایک ہوڑی ہے صاحب اچھا اچھا ہاں جی حضر صاحب اسلام علیکم وآلیکم صاحب میرے نام محمدر چاہد جی میں پسیہ در رہنگانا ٹھیک ہے تسیل سمڑا زیلہ سیار کو دعا کھانکار پسیر پینڈا ماحول کیسا ہے پینڈا ماحول میں ٹھیک ہے مسلم سال کوئی مسلم سال نہیں جاتا ایک کوئی جو رہنے ہیں اتصاہی بھی رہنے ہیں ٹھیک یعنی ساڑھا کوئی تنازہ نہیں کہیں پینڈا ماحول کیسا ہے بڑی اچھی گالے بہت شکریہ پسیہ میں ہمیں تین منفرد خصوصیات دیکھنے اور سننے کو ملیں سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کی فیورٹ گیم فٹبال ہے اور یہاں بہت اچھے اچھے فٹبال کے پلئر پیدا ہوئے ہیں جن میں سے تین لوگ نیشنل لیول تک بھی کھیل چکے ہیں پینڈا ماحول کیسا ہے میرے نام بلال ماشاءاللہ کیڑا پینڈے آپنا پسیہ کیا کر دے تو ہی سے پورے ماشاءاللہ ہی رہو وہ ہی رنگ دے کام کری دا ہاں کی کر دے تا رنگ ہی انہیں انکل آئی ہیں ہوجا اس و جانتر کی انہیں انکل آئی ہیں کیا نظر آلی آنکل نظر آلی کے ویسل آئی چھوڑا ویسل آئی چھوڑا کیا بات پینڈا ماحول کیسا ہے وہ مدار پسیہ پینڈا ہے سسیا تو ہی کی کر دے تو سلائیدہ کمی کر دے کتھے تاکسی جاندی کادری کڑی ہے میوواتی اچھا تے ذرا سانو تھوڑی سنانا اپنی زبان حال چلے یعنی پوچھنا کہا لے ٹھلکو اچھا کہا کر رہا ہوں اور سناؤ کوئی ساب مردی آئے کے ساب رہا کام کر رہا ہوں اور کوئی سناؤ تو آپسی کی کر دے تو کوئی میواتی بول دے تو یا پنجابی بھی نے مہباتی بول دے تو پنجابی نے نہیں سکھائی میواتی سکھی اچھا مسلمانوں نے نہیں سکھی وہ مسلمانوں ھائیں سکھی تنہانوں کی اندھیε ہوتے اچھا ہا جلو ٹھیک ہوا گے بہت شکریہ جو تین کھلالی نیشنل لیول تک فٹبال کھیل چکے ان کے نام ہیں عرفان خان زمان خان اور عمران خان دلچسپی کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں بھائی ہیں اور ماشاءاللہ کمال کے کھلاری ہیں اس گاؤں کی دوسری نمائی خصوصیت یہ ہے کہ اس گاؤں میں پینٹ والے برش تیار ہوتے ہیں جو کہ پورے پاکستان میں سپلائی کیے جاتے ہیں اور دوستو اب ہم موجود ہیں پسیہ گاؤں کے سب سے پرانے اور تاریخی محلے میں دوستو ذرا غور سے دیکھئے اس دور کے ہنرمندوں کی ہنرمندی ماشاءاللہ کمال کی صفائی تھی ان کے ہاتھوں میں السلام علیکم کیوں جرم آ رہے ہو اچھا مکانے سامنے پاکستان بناندو پہلے دے یا بعد دے پاکستان بناندو پہلے دے اچھا اچھا تو اڈیمل کی یہ دے نہیں نہیں ساڈی تو دوسرے سائل دکھا اچھا اچھا ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ نہ کی تو اڈا ممہر علی دوستو پسیہ میں یہ وہ واحد محلہ ہے جس میں اب بھی پرانے مکانات موجود ہیں پہلے یہ تین تھے ایک کو حال ہی میں مسمار کر دیا گیا ہے جبکہ دو مکانات اب بھی باقی ہیں جو کہ ماضی کی یاد دلاتے ہیں اس کے علاوہ گاؤں کے باقی سارے پرانے مکانات کی تعمیریں نہ ہو چکی ہے دوستو اس کے علاوہ گاؤں پسیہ کی تیسری نمائی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں آصف بلگن صاحب نے ایک حوز دیار کیا ہوا ہے جہاں نہانے کے لیے آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کہاں کہاں سے لوگ تشریف لاتے ہیں پسیہ گاؤں میں دو مسجدیں پرانی ہیں جن میں سے ایک آپ پہلے دیکھ چکے ہو جس کا نام ہے جامع مسجد حیات النبی جس کو میواتیوں کی مسجد بھی بولتے ہیں اور جس کا تعلق دیوبندی مسلک سے ہے جبکہ دوسری مسجد یہ ہے جس کا تعلق اہل سنت وال جماعت سے ہے جبکہ تیسری مسجد جو کہ مدرسہ کے ساتھ ہے ماضی قریب میں تعمیر کی گئی اسلام علیکم ڈاکٹر محمد взہر نام میرا ماشا اللہ ڈاکٹر رضی جی جاب کر دایا جائے جائے ہوئی جس کلینکپی رکھ میں پینچ رکھ کے methodology جو کے کلینکپی رکھا ہے جائے پھر اپس ماں پینچ 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 جب بہت سکتے ہیں چاہائی پہ بھی ہی اس کا اسگر کا کن زوجہ ہے استعمال کیا ہے جس لگے والی وہ اور rope punچوinterest میں کلینکپلہ اپس پینچ 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 بہت شکریہ بہت شکریہ ایک سلام علیکم صاحب کی حال ہے؟ کیوں نے اسے ہاں؟ ممارلہ دوکاندہ کیوں نے اسے ہاں؟ دوکاندہ ہیں ایک ٹھیک ہے اسے دوکاندہ ہی؟ اسے ساتار سال یہ سب دوکانی دوکان کری ہے اسے ہی لگتا ہے ساتار سال پہلے تک دوکان نہیں ہی اگرہ دوکان ہوئی؟ ہی 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 دوکان ہوئی شکریف السلام علیکم کی طرف پینڈ دے؟ مانزل رتا تُسری لنبڈ دار ہو پینڈ دے؟ نعم پینڈ دار ہے در کھ با کھنے تقریبا؟ لیکن در ایک ٹوٹر کے ٹین سو اسی پر جاتی تین سو اسی پچاسی؟ تیو لنبڈ دار تُسری ہو پینڈ دے؟ نعم اچھا تُسری پنجابی ہو؟ اور دوسرے بھی پنجابی نے ہے؟ نہیں ہمیں اوڑا گئے اچھا ہمیں اوڑا گئے بہت شکریہ مہربانی اچھا یہ تو اڈیوالہ صاحب صاحب مرے لمردار ہے ہاں جی، اڈیوالہ نے مرے لمردار ہے ٹھیک ہو گیا اچھا تو اسی داستہ کے دے ہو کہ پینڈ دی آبادی کی نیک ہوئے؟ اڈیوالہ پینڈ دے تقریباً ایک آزار ووٹ ہے پلجسٹر کیا بوٹ ہے ایک آزار دو گیارہ سا ووٹ ہے فیکشلے 2018 ایلیکشن تھا یہ دا مطلب ہے تین کوزارا سال زی کیا موٹ ہے؟ ہاں جی، کھوٹے موٹے بلکل تین کوزار پر دیا صحیح یہ توڑا تارف کی ہے؟ میرا نام مانو لے کیا تو اسے کی کردے ہو؟ میں ملیشیا ہوں دا ترابہ ملیشیا ہوں سنیا ہے کہ توڑا بینڈ دی اکثریت ملیشیا ہی ہے؟ ہاں جی، زیادہ ملیشیا ہی ہے ٹھیک اچھا ہائی صاحب کدھی الیکشن ہم گیرا بھی لڑیا کے کٹی جمالا تر لگیا بنا سیالواللہ خیر کرے گا کی طارف ہے توڑا میرا طارف ہے محظم زیاہ اچھا میرے نانا بونے نانا بونے توڑا پینڈ بھی ہے ہی ہے کڑا پینڈ ہے کڑا اسلام علیکم سر جی اپنا طارف کروانا در میرے نام محمد آزم جاٹ بلگن برازمی اطلا کہ میرا حاجی محمد آزم میں پسی دے رہنہ رہا ہوں سیئے ہو گیا اچھا توڑی پینڈ تھا سر جی نام پسی یا کیوں میں اچھے اکثریت جیڑی یہ ہندوان دے سکھا دی سی کو پرانہ سے کھونے ہو دے نام نصوب ہویا جس طرح کے کھویلی لالا گپال داس دے لی سی ایک وہ بھی سکھی سی اونا دے ہوڑ سی اوہ سب کچھ کر دے ہیں تار دے ہیں مسلمان تے ہی سنی مسلمان سن کے مسلمان ہویا چاند کارسان جڑے دو تین کارسان جڑے تے لنبلا کے لوٹ کے گزر دے ہیں اوہ سن ننگ دے ہن پہ میں جانا جانا پہلا زراب جانا کی ادا کیا صحیح ہو گیا اچھا یہ مطلب ہے یہ کوئی پسا یا پسا رام اس راہ کر کے پینٹتا پہلے نہ ہو نا ہونے کسی خطری یا سکھ دے ہوا لینا پھر وہ چینج ہندہ پسیہ ہوگی ہندہ ہندہ اچھے چینج ہوگے تا اچھے ساتھ موجی گی ہاں جی سر جی اس درخت کے بارے میں آپ کچھ بتا رہے تھے درخت کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے بزرگ تھے یعنی ہمارے دادا جانتے ہیں ان سے پوچھا تھا وہ کہہ رہے تھے بیٹا جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہم اسی کو اسی طرح دیکھنے لگے ہیں صحیح ہے جو ہندو وغیرہ جو کس کی پوجا کرتے تھے یہ ان کے لئے ایک مقدس پودا تھا یہ پیپل کو وہ مقدس سمجھتے ہیں یہ بہت ہی پرانا ہے اچھا اس محلے کے بارے میں کچھ بتائیے یہی محلہ زیادہ تار ہندو اور سکھوں کا تھا ادھر ان کے حویلیوں تھے وہاں پہ کنوہ لگا ہوتا تھا لوگ شنان کرتے تھے آپ بکا سکتے ہیں باپا جی نہیں وہ ختم ہے وہ اب تو ختم ہو چکا ہے شنان کرتے تھے بزرگ بتاتے ہیں ادھر شنان کرتے تھے وہ جوتے تھے ادھر وہ ہاتھی بھی آتے تھے باوے بغیرہ اس کے اوپر چڑھ کے سیر سور کرتے تھے ہاں ایک چیز رکھا سکتا ہوں جو تیکھ آنا جہاں پہ ایک طرف سے دروازہ لگتا ہے وہ رہائش تھی ان کی لیکن نیچے ان کے گوڑیاں تھی جسے گوڑیاں وارا تبیلہ بولتے ہیں وہ کیا ہوتا تھا اوپر سے آکر نیچے سے چلا بھی جائے انسان تو کسی کو پتا نہیں چلتا تھا دوستو محترم آزم صاحب ہمارے استاد ہیں ہمارے ٹیچر ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ حویلی لالا گپال داس کی تھی یہ جو دروازہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہ گوڑوں کا استبل تھا جبکہ اس کے اوپر والی سائٹ پہ ان کی رہائش تھی اے رکھے آنے اے جو تھو تھلے ہوں دے ہاں سیڑی لاؤں کے تھلے ہوں دے ہاں ایتے کوڑی ہیں شوڑی ہیں بجے سو بارا باری کوڑی ہو او سر دروازے گزرنا اچھا کوڑی دے نہ آگے چلے جانا یعنی اے صرف استبل سی استبل سی ٹھیک ہے ایتھو تردے ہن تھلے سیڑی لکڑی دے لگی لکڑی دے سیڑی دے یہ جاناں جانبلا آگے چلے ہوں اچھا ایتے سیڑی لے ایتے سیڑی بنی چلے ہوں اچھا اون تو ضرورتی نہیں نہیں ایتے کوڑی دے بہنہ دا بارا بارٹو جانے کے اے دے ہسٹری دے بارے جیڑے ساڑے دادا جان نے دسیاو اے دونکے جگہیر دار تھی اوہی سان اچھا زیادہ تار ہندو سکھانا جارہ داری ہیں دی اوہی ایتے تھے اتے تھے سارا دانہ کٹھا گیتا ہوں دا ہی سارا کرتل تھا کرتل تھا کہ دا ہی مالک سے دانہ کٹھا گیتا ہوں دیتوں دی جہے کہ درے کوئی بندہ ہو جائے دو نمبر رکھے آنے دا ہی جے کوئی بندہ ہو جائے مگر لاکے آوی جائے دا ہی تو ایتے کوڑی دے با آگے تو انہوں دیا کار چھڑ دے ہیں پتہ نہیں لگتا آنے والے بندہ آجنبی جیڑا دوستو اس وقت پسیہ میں یہ وہ واحد گھر ہے جو آج بھی اپنی پرانی حالت میں موجود ہے آجو 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 والے آج 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 о منع کل کو بندہ آج بھر úم ہنے دیں شخص ہی今م ایمینٹ workshop آ cite دوارہوойдینا زیادہ دوارہوڑینا ہے بعد دکھر چھاتے کا تک ہے آجا جلوہ چھاتے سے اپنے محدود ہیں طرف چھاتے قرمد ہیں دوارہی ڈیانیاں اور دوارہ چیس کے لئے دوارہ دولہ قرمدی ہن کو حانہ چھتا ہے ہن نے دوارہ دیوارہ دوستو پسیہ گاؤں میں نہ کوئی چرچ ہے اور نہ امام بارگاہ جبکہ یہاں چار دربار موجود ہیں جن میں سے سب سے زیادہ مشہور دربار حاضہ ہے جس کا نام ہے بابا کونی شاہ دوستو ہم اپنے میزبان دلاور حسین اور ان کے بائی تلہا کے ان کی میزبانی کے لیے اور گاؤں کا وزٹ کروانے کے لیے بہت مشکور ہیں اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا دوستوں میں شیئر کیجئے گا اور ہماری حوصلہ فضائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اسی کے ساتھ ویڈیو کرتے ہیں ختم ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو میں پھر کسی نئے گاؤں میں پھر کسی نئے شہر میں اپنا خیار رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ نگے بان